اسلام علیکم ویلکم ٹو ایم ایس ولوگز آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں شیئر کریں آپ کے ساتھ بیبی ڈریس اپنے ہی شرٹس کا پیس بچاوا تھا اس کو یوٹلائز کیا گیا ہے بیبی ڈریسز ہے جی والے اس پر بٹنس لگائیں گے سمپل کالر ہے جو کہ بیبی کالر ہے اور گھر پہ کٹنگ کیا گیا ہے جیکس ہے سمپل سا ڈیزائن ہے اس میں پلیٹس کیے گئے یہ فراغ نمبر ون ہے اور اس کے اوپن سلیوز ہے چلے اب ہم دیکھتے ہیں بیہائنڈ دا کیم اس فراغ کے کیا کمینٹس ملتے ہیں اب بہتا لگیا فراغ چیکو لا بیہائنڈ دا کیمٹس ملتے ہیں بتا لگا جو بتا لگا جو بیہیے ہے بیو پرینٹ ہے اور یہ بھی کالر والا ہے اوپر بٹن لگائے گئے اس کا گول کیپ ہے اور یہاں سے اس کو کٹ کر کے اور اس کو دوبارہ سٹچ کیا گیا اوپر سلائید دی گئی اور سائیڈ سے یہ بکرم کے ساتھ بنائی گئی ہے تھری تھری بٹنس دونوں سائیڈوں پہ لگا دی گئے یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتی ہوں اور یہ اس کی بیک کے بیک پک چھوٹی سے پٹی رکھی گئی ہے کیونکہ نیک چھوٹے ہوتے ہیں تو سرنیوں گزرتا تو اور ساتھ اس کے بازو پہ کف لگایا گیا ہے وہ بھی ویڈاوٹ بکرم کی اور پلیٹس دی گئی ہیں تھرڈ ٹرک ہمارا یہ ہے جو کہ اپنے ہی پیس سے بچا ہوا ہے سوٹ کا پیس ہے اور سیمپل ایمبرائیڈی پٹی لگائی گئی اور پلین بلیک کپڑا لے کے اس کو ڈبل کر کے اس کی فریل بنائی گئی ہے اور بازو پہ بھی اسی طرح پائپنگ کی گئی ہے پائپنگ صرف اندر کوئی باہر نہیں نکالی گئی یہ اس کی فل لک ہے اور پیچ بھی اسی سوٹ میں سے بچا ہوا تھا بیک سائیڈ پہ پٹی تھی جو کہ ہاف کو بند کر دیا تھا اور ہاف پہ بٹن لگا دیا تھا اور بیک پہ بھی اسی طرح پر فریل کی گئی ہے یہ ہمارا نیکس پروک ہے جی کالر اسی کے ساتھ پیسٹ کر دیا گیا اور پائپنگ کی گئی ہے کالر پہ سینٹر والا بلوک پلیٹ تھا اس کو آئرنگ کر کے اور سٹون سوئی والا دھاگے والا لگائے گئے ہیں اور آدھا پلیٹ بٹھا دیا تھا آدھا اس کو رینے دیا تھا اور نیچے سے ہم نے اس کو تھوڑی سی یو شیپ کر دیا یہ امریلا ٹائپ شرٹ بن گئی ہے اس کا پلیٹ صرف کمر تک ہی تھا جس کو ہم نے بٹھایا تھا اور پیچھے بیک پہ چھوٹی سی زیپ تھی باقی کے بٹن لگا دیئے تو یہاں اس کو تھوڑا چینج کر دیا گیا نیکس پروک ہمارا یہ بھی کارٹن کا پیس ہے اس کا بھی کالر ہے اور اس کے کالر پہ چھوٹے چھوٹے سے نا وہ فریل بنائے گی بلکل ایک انچ سے بھی کم ہے اور نیچے وی شیپ کو اس کو پہلے پیسٹ کر دیا تھا اور اوپر سے اس کا کالر لگا دیا گیا ونٹر میں آپ کو پتا ہے کہ کالرز والے ڈیزائن زیادہ چلتے ہیں کیونکہ نیک کور ہو جاتا ہے بچوں کا اور اس کو دوسرے پلیٹ ڈالے گئے ہیں بڑے بڑے پلیٹس یہ والا پروک بہت ہی زبردست ہے اس کی ایمبرویٹری بھی میرے چینل پہ ہے انڈ سکرین میں لگا دوں گی یہ فل ٹوٹلی ہینڈ میڈ ہے بہت ہی زبردست لگ رہا تھا اور اس کی ایمبرویٹری کے ساتھ میچ اس کو کالر کیا گیا ہے ڈبل کالر لگایا گیا ہے ایمبرویٹری کے ساتھ چھوٹا اور دوسرے والا کنٹراس کر دیا گیا ہے اور اس کی ایمبرویٹری میں تھوڑا قریب کر کے دکھاتی ہو کر آپ کو دیکھنی ہے تو میرے چینل پہ موجود ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا بہت ہی زبردست لگا ہے اور پائپنگ کو تھوڑا سا جیسے دوبٹے پہ پائپنگ نہیں لگتی تھوڑی موٹی موٹی سی یہ وہ والی پائپنگ کی گئی ہے اور اس طرح کے ریزائنگ بچوں کو بڑی پساند آتی ہے آئیشہ کو تو بہت ہی پساند آئی ہے یہ فراک یہ اس کا ٹوٹل ویو ہے یہ بھی کٹن کا ہی فراک ہے اس کا نیچے سے دامن جنس ہے نا دھائی تین انچ کا ہے بڑا سا پیس جس کو ریپ تھوڑا سا یو شیپ کر لیا تھا ہے شرٹی اور اس کو پلیٹس دے کے نیچے ٹیچ کی گئی ہے اور اس کے بھی زپ لگا دی گئی ہے ایک پیس اور بچا تھا تو ہم نے اس کا بھی پراک بنایا لیکن اس کا تھوڑا سٹائل چینج کر دیا ہے نیچٹ اسی پیس کا ہے اور اس کے اوپر تھوڑی فریل لگائی گئی ہے یہ ٹوٹلی اوپن شرٹ ہے نیچے سے جو اوپر سے بولڈی ہے نیچے سے جو کھلا سا ہوتا ہے اس میں تین پلیٹس ادھر کو دے دیئے اور تین پلیٹس ادھر کو کر دیئے اور درمیان میں وہ پٹی آگئی اوپن اور جیسے شرٹس نہیں ہوتی من شرٹس اس طرح کی لگ ہے لیکن تھوڑی سی فراک ٹائپ ہے نیکسٹ یہ والا فراک ہے یہ بہت ہی مزے کا فراک ہے وہ اس لیے کہ یہ لون کے پیچ تھے اور اس کو یوٹلائز کیا گیا ہے اپنے ہی سوٹ کے بچے میں پیچ جو کہ ایکسٹرا مل جاتے ہیں اکثر بہت زیادہ پیچز ہوتے ہیں تو اس کو پھینکا نہ کریں بلکہ اس طرح فراک کی ڈیزائننگ میں یوٹلائز کیا کریں ایوپ آپ کو ڈیزائننگ اچھی لگی ہوگی پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ